علماء اکرام کے بیانات سننے کے لیے ترغیبی بات چینل کو سبسکرائب کریں قرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الواجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يسألونك ماذا ينفقون قل العفو صدق الله العليل عظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما نقص مال عبد من صدقات او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محترم وزرگو اور عزیز ساتھیوں گزشتہ ہفتہ آپ ازاد کے سامنے یہ بات ذکر کی گئی تھی کہ مال اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ نے عطا فرمایا ہے اور دنیا کے اندر جو آدمی اللہ کے راستے کے اندر مال کو خرچ کرتا ہے صدقات وغیرہ کے ذریعے یہ دراصل آخرت میں اس کے کام آنے والی چیز ہے آدمی اسی کے سایہ میں ہشے کے میدان میں رہے گا اور دنیاوی اعتبار سے فائدہ یہ ہے کہ جب آدمی مال خرچ کرتا ہے تو صدقہ کے ذریعے اللہ رب العزت مال کو بڑھاتا ہے اور یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر ارشاد فرمائی کہ میں قسم کھا کر یہ بات ارشاد فرماتا ہوں کہ کسی بندے کا مال صدقہ کرنے سے کم نہیں ہوتا یہ چیزیں گدشتہ ہفتہ ذکر کی گئی تھی صحابے کرام جزوان اللہ علیہ مجمعین مال کو اللہ کے راستے کرنے کتنا خرچ کرتے تھے ہمارے لئے وہ نمونہ ہے ہم ان کی صیرت کو ان کی زندگی کو اور حسب تقاضہ ان کے جذبات اور ان کے خیالات کو دیکھیں قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات کو ذکر کرنے کے بعد یہ ارشاد فرمایا ہے کہ قرآن کوئی واقعہ کوئی کہانی اور کوئی قصے کی کتاب نہیں ہے اسی وجہ سے سوائے سورہ یوسف کے اور کسی کا واقعہ قرآن پاک کے اندر تفصیل سے اور ترتیب سے ذکر نہیں کیا گیا بلکہ جس جگہ جہاں جتنی ضرورت ہوتی ہے اتنے واقعہ کو ذکر کر دیا جاتا ہے کیونکہ مقصود واقعہ کو ذکر کرنا نہیں ہوتا بلکہ مقصود یہ ہوتا ہے کہ اس واقعہ کو سن کر اس واقعہ کو پڑھ کر آدمی عبرت حاصل کرے اور اس جگہ جو اس واقعہ کا جز مناسب ہوتا ہے وہ مناسب جز اس جگہ ذکر کر دیا جاتا ہے کہیں مقرر کرنے کی تقرار کی ظہورت پیش آتی ہے تو اس کے اندر تقرار بھی ہوتا ہے کیونکہ بار بار جب آدمی کسی چیز کو سنتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کے دل کو پختگی نصیب ہوتی ہے اور آدمی کو اس کام کے کرنے کے اندر لطف آتا ہے جب آدمی اس کام کے کرنے کے لئے تیار ہو صحابہ کرام ندوان اللہ علیہ مجمعین کی پوری زندگی اور ان کے واقعات کو اللہ رب العزت نے اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کندر مسلمانوں کے لئے ایڈیل اور نمونہ قرار دیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِي فَقَدِيْتَدَوُ قرآن پاک کندر صحابہ کرام کے ایمان کو معیار اور قسوٹی قرار دیا حدیث کندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اصحابی کن نجوم بِعَيِّ مُقْتَدَئِتُمْ اِحْتَدَئِتُمْ میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں ان میں سے جس کی بھی تم پیروی کروگے جس کی بھی اتباع کروگے تم کامیاب ہو جاؤگے راہ راست پر پڑ جاؤگے اور ہدایت تم کو مل جائے گی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی صفات بہت ساری صفات تھی عبروہم علوبا وعامقوہم علما وہ دل کے بالکل پاک صاف تھے ان کے دل کندر کسی کی جانب سے کھوٹ کسی کی جانب سے کینہ کسی کی جانب سے بغز ان کے دل کندر نہیں ہوتا تھا وعامقوہم علما اور علم کے اتباع سے انتہائی گہرے تھے وہ جو چیز معلوم کرتے تھے اس کے اندر ان کو گہرائی حاصل تھی وہ سطحی علم نہیں رکھتے تھے بلکہ گہرائی کے ساتھ ان کو پخدگی علم کے اندر حاصل تھی حضرت عبداللہ ابن مسعود عزی اللہ تعالیٰ نے حضرت صحابہ اکرام کے بارے میں یہ الفاظ ذکر فرمائے پھر کہا جس شخص کو یہ پسند ہو وہ کسی کی اتباع کرنا چاہے تو چاہیے کہ ان صحابہ اکرام کی اتباع کرے جو اس دنیا سے چلے گئے فَإِنَّ الْحَيَّ لَا يُمَنُوا عَلَيْهِ الْفِتْنَةِ کیوں کہ جو لوگ اس دنیا کے اندر موجود ہیں وہ فتنے سے محفوظ ہو جائیں یہ بہت مشکل کام ہے اس لئے جو صحابہ اکرام اس دنیا سے چلے گئے وہ صحابہ اکرام ہمارے لئے نمونہ ہیں ہم ان کو اپنی زندگی کے اندر نمونہ مان کر چلیں اور جو واقعات ان کے پیش آئے ہیں اس کو سن کر ہم عبرت حاصل کریں حضرت عبق صدیق رضی اللہ تعالی بہجمائی اہل سنت والجماعت امت کے اندر انبیاء اکرام علیہ السلام کے بعد اس امت کے اندر سف سے افضل ہیں ان سے افضل کوئی نہیں حضرت صحابہ اکرام بالترطیب جو خلافت ہے حضرت عبق صدیق رضی اللہ تعالی حضرت عمر رضی اللہ تعالی حضرت عثمان گنی رضی اللہ تعالی حضرت علی بن طالب رضی اللہ تعالی یہ بالترطیب امت کے اندر سف سے افضل ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبق صدیق رضی اللہ تعالی کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ میں نے دنیا کے اندر تمام لوگوں کے احسان کا بدلہ ادا کر دیا سوائے ابو بکر کے کہ ان کے احسان کا بدلہ اللہ رب العزت عطا فرمائے گا سوچئے انہوں نے دین کے لیے اسلام کے لیے کیا کچھ کیا ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ جملہ نکل رہا ہے کہ ان کے احسان کا بدلہ میں دنیا کے اندر نہیں دے سکا اللہ رب العزت ان کے احسان کا بدلہ دے گا حضرت عبق صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی صفات یہ تھی کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت ہر اعتبار سے کرنے والے تھے جب وہ ایمان لائے ہیں تو وہ ایمان کسی دلیل کی بنیاد پر نہیں لائے ہیں بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ اگر یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہتے ہیں تو ہم ان کی بات کو بغیر کسی دلیل کے مان لیتے ہیں چاہے وہ اقل کے اندر آنے والی ہو یا اقل کے اندر آنے والی نہ ہو اس بنیاد پر ان کو صدیق کا لقب ملا تصدیق کرنے والے کیونکہ ان کے سامنے جب میراج کے واقعہ کو ذکر کیا گیا کہ اگر کوئی شخص یہ دعا کرے کہ رات بر میں یہاں وہاں کی سیر کر کے چلا آیا تو کیا تم اس بات کو سج مانو گے تو انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہا یہی تمہارے صاحب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہتے ہیں کہا کہ اگر وہ کہتے ہیں تو سچ ہے ایسا ایمان تھا اور مال کا یہ حال تھا کہ مکہ کے اندر بڑے مالدار تھے مشہور تاجیروں میں شمار ہوتا تھا ایمان لانے سے پہلے اور جب وہ مکہ چھوڑ کر جانے لگے تو ایک سردار کفار میں سے ملا اور کہا کہ عبو بکر کہاں جا رہے ہو کہا کہ تمہاری قوم کے لوگ مجھے اس شہر کے اندر رہنے نہیں دیتے کہا نہیں تم جیسے لوگ نہ شہر کو چھوڑ کر جا سکتے ہیں اور نہ تم جیسے لوگوں کو شہر سے نکالا جا سکتا ہے انہا تقریض ضیوف آپ میں مان نوازی کرتے ہیں وَتُعِينُوا لَا نَوَائِ بِالْحَقْ لوگوں کی مصیبت کے اوپر آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں اور اسی طریقے سے ان کی صفات کو ذکر فرمایا پھر اس کے بعد مکہ کے اندر وہ لے کر آیا حضرت عبقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو بے انتہام مال اللہ رب العزت ان کو عطا فرمایا تھا انہوں نے سارا کے سارا مال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنے کے بعد ایمان لانے کے بعد جب بھی مال کی ظہورت پڑی جتنے بھی مال کی ظہورت پڑی حضرت عبقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی مال دین کے اوپر خرچ کرنے میں دریغ نہیں کیا کوئی قصر نہیں چھوڑی جتنی ظہورت ہوتی تھی اس سے زائد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر پیش کر دیتے تھے اور وہ اپنے مال کو دین کے اوپر لگانا اپنے لئے باعث فخر سمجھتے تھے چنانچہ ان کی زبان سے ایک موقع کے اوپر یہ نکلا کہ اللہ کے نبی میرا مال جو آپ کے اوپر آپ کے دین کے اوپر لگ جائے وہ اس مال سے بہتر ہے جو میں اپنے گھر کے اندر چھوڑ کر آؤ جب ہجرت کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت اوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جا رہے تھے حالات انتہائی کشیدہ تھے اس معنی کر کے کہ صحابہ اکرام یکے بعد دیگرے ہجرت کر رہے تھے کفار ان کی جانے کی وجہ سے پریشان تھے اور ان کو اس بات کا اندیشہ تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینہ طیبہ کی جانب ہجرت کر جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے منتظر تھے کہ کب آپ کو ہجرت کی اجازت دی جائے ہجرت حضرت اوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کو بھی انداز لگ گیا تھا وہ بھی پوری تیاری کے اندر رہتے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بھی ایک گھوڑا رکھا جو ہجرت کے موقع پر آپ کو عطا فرمایا چنانچہ حضرت اوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کے پاس حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے لئے آواز دینے کے لئے گئے تو اس وقت رات کا وقت تھا حضرت اوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بلکل تیار تھے جیسے ہی آپ کو اطلاع دی گئی آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گھوڑے پہ سوار ہو کر نکل گئے جب یہ لوگ نکل گئے تو حضرت اوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے والد ابو قحافہ انہوں نے اپنی پوتی حضرت اسمہ بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ ابو بکر نے تمہارے لئے کچھ چھوڑا ہے یا سب لے کر چلے گئے یعنی مال و دولت زوریات کو حاصل کرنے کے لئے کیا کوئی چیز تمہارے لئے بھی چھوڑی یا سب کے سب لے کر چلے گئے چونکہ وہ نابینہ تھے حضرت اسمہ بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ اگر زبان سے کچھ کہتی تو ان کو وضاحت کے ساتھ کہنا پڑتا کہ ہاں یا نہیں اور حضرت اوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا حال یہ تھا کہ وہ سارا کا سارا مال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لے کر چلے گئے تھے جو تھا سب لے کر چلے گئے تو حضرت اسمہ بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ کنکڑیاں بڑے بڑے پتھر جمع کیے اور اس کو ایک جگہ پر رکھا اور اس کے اوپر کپڑے ڈال دیے پھر اس کے بعد ان کے ہاتھ کو اس کے اوپر فیر دیا تو اس وقت اس کو دیکھ کر کہا کہ ہاں میرا بھی گمان تھا کہ تمہارے یہ ابو بکر کچھ نہ کچھ زوریات کے لئے چھوڑ کر جائیں گے دیکھئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنا مال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اعانت دین کی اعانت کے اندر لگا دیا اور جب گزوہ تبوک کے موقع پر آپ علیہ السلام نے عام چندہ کا اعلان فرمایا زورت زیادہ تھی چندہ کا اعلان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس اعلان فرمایا اس وقت ہر کوئی اپنی زورت سے زائد لاکت پیش کرتا تھا یہ ایمان والے کا جذبہ صرف مالدار نہیں بلکہ جو فقیر تھے جو گریب تھے جو کمزور تھے مزدور تھے وہ مزدوری کرنے کے لئے گئے اور مزدوری کرنے کے بعد چند خجوریں ان کو مزدوری کے اندر ملی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر لے کر آئی اور پیش کر دیا کہ اللہ کے نبی یہ آپ کی خدمت کے اندر پیش ہے منافقین نے اس کا مذاق اڑایا وَمِنُمْ مَنْ يَلْمِسُكَ فِي الصَّلَقَاتِ یہ لوگ ایسے ہیں جو آپ کے اوپر صدقات کے زلسلے میں الزام لگاتے ہیں یہ منافقین تھے اور ان کو مل جاتا تھا تو خوش ہوتے تھے اگر نہ ملے تو ناراض ہو جاتے تھے اور جو کمزور مسلمان تھوڑا بہت لاتے تھے کہتے تھے کہ ان کے اس صدقات سے کیا فائدہ ہوگا لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے صدقات کو قبول فرمایا اس موقع پر حضرت عبق صدیق رضی اللہ تعالی انہیں اپنے گھر کے اندر جتنی چیز موجود تھی ساری کی ساری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر لے کر آگے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی انہیں اپنے گھر کے اندر کہا سارا سامان حاضر کرو سامان کو دو حصے میں باٹا ایک حصہ گھر کے اندر چھوڑا اور ایک حصہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر لاکر پیش کر دیا اور کہا اللہ کے نبی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا لائے ہو تو انہوں نے کہا کہ آدھا آپ کے لیے اور آدھا گھر کی زہوریات کے لیے چھوڑا حضرت عبق صدیق رضی اللہ تعالی سے پوچھا تو کہا کہ گھر کے اوپر اللہ اس کے رسول کے نام کو چھوڑا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر آج وہ دن تھا کہ مجھے اس بات کا یقین تھا کہ میں ابو بکر سے نیکی کے اندر آگے بڑھ جاؤں گا لیکن مجھے یقین ہو گیا کہ میں ان سے نیکی کے اندر آگے نہیں بڑھ سکتا حضرت عثمان گنی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک تہائی لشکر کا معصادہ سامان کے پورا انتظام کیا حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر درہم اور دنانیر لائے آپ علیہ السلام ان کو ہاتھ کے اندر الٹ رہتے پلٹ رہتے اور یہ کہہ رہتے کہ اگر عثمان آج کے بعد کوئی نفلی نیک کام نہ بھی کریں تب بھی ان کو کوئی نقصان نہیں ہوگا کتنا کچھ لاکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر اسلام کی اعانت کے اندر دین کی اعانت کے اندر پیش کر دیا صحابے کرام عظیان اللہ علیہ مجمعین کے واقعات کو ذکر کرنے کا مقصود یہ ہے کہ آج ہم لوگ ان واقعات کو پڑھنا ہم لوگوں نے چھوڑ دیا جس کی بنیاد پر ان واقعات کو نہ سنتے ہیں نہ پڑھتے ہیں تو کبھی اگر دین کے اوپر تھوڑا بہت خرچہ ہو جاتا ہے تو آدمی اس کو یاد رکھتا ہے کہ ہم نے فلا موقع پر اتنا دیا تھا پھر کوئی چلا آتا ہے تو کہتا ہے فلا موقع پر اتنا دیا تھا یہ یاد رکھے جو آپ اللہ کے راستے کے اندر دین کی محنت کے اندر دین کی مدد کے اندر دین کے شاعر کی مدد کے اندر اسلامی شاعر کی مدد کے اندر جو چیز بھی خرچ کریں گے جو مال بھی خرچ کریں گے دراصل یہی مال آپ کو کام آنے والا ہے اس کے علاوہ جو آپ چھوڑ کر چلے جائیں گے وہ آپ کے وارثوں کا ہو جائے گا اور وراثت کے اندر ملا ہوا مال وہ ورثہ آپ کو یاد رکھے یا نہ رکھے یہ ان کا کام ہے اور بہت سے لوگ جب آدمی کے رشتہ دار کا انتقال ہوتا ہے کچھ دن یاد رکھتے ہیں پھر اس کے بعد اپنی مشغولیت کا اندر لگ کر ان کو بھول جاتے ہیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے مرنے کے بعد اس مال سے ہمیں مرنے کے بعد بھی نفع ہو دنیا کے اندر جس طریقے سے ہم اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اسی طریقے سے مرنے کے بعد بھی ہم اس مال سے نفع اٹھاتے رہے ہیں تو ہمیں اپنے بعد جانے کے لیے جہاں پر ہمیں جانا ہے وہاں پر ہم اس مال کو بھیج دے تاکہ ہمارا وہاں پر دل لگا رہے وہاں پر جانے کے لیے آدمی تیار رہے اور صحابے کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے تو بے در ایک لگایا تھا اور علماء کرام نے کتاب و کندل لکھا ہے کہ مال کے خرش کرنے کی مثال ایسی ہے جیسے کہ کوئن کا کوئی سوتا کہ جب آدمی کوئن سے پانی نکالتا رہے گا تو کوئن کے اندر پانی آتا رہے گا اگر پانی کوئن سے نکالنا آدمی بند کر دے گا تو کوئن کے اندر پانی آنا بھی بند ہو جائے گا اسی وجہ سے حدیث کے اندر آتا ہے جب صبح ہوتی ہے تو فرشتہ دعا کرتا ہے کہ اللہ جو مال کو خرچ کرے تو اس کے مال کے اندر اضافہ فرما اور جو مال کو روک کر رکھے تو اس کے مال کے اندر تو بھی اس کے اوپر روک دے دیکھئے فرشتے دعا بھی کرتے ہیں بد دعا بھی کرتے ہیں اب ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں کیا ہمارے مال کے اندر دوستوں کے جو حقوق ہیں ہم ان مال سے حقوق کی ادائیگی کر رہے ہیں ہم اس مال کو اللہ کے راستے کے اندر خرچ کر رہے ہیں ایک وہ مال ہے جو زکاة ہے اس مال کو تو ادا کرنا ہی ہے اور زکاة کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کو اوپر زکاة واجب ہو گئی جتنے مال کی زکاة کی ادائیگی واجب ہے جہاں اس کو خرچ کرنا ہے آپ دھوڑ کر جائیے وہاں جا کر مال پہنچائیے آپ کے در پر کوئی آئے جو آ جائیں اور آپ دے دیتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے کہ آپ کو کہیں جانا نہیں پڑا جس طریقے سے حج کو ادا کرنے کے لئے جب فرض ہو جائے مکہ مکرمہ جانا پڑے گا وہی پر حج کی ادائیگی ہوگی اسی طریقے سے زکاة کو ادا کرنے کے لئے آپ کو ان کے مسارف کے پاس جانا پڑے گا جو لوگ اس کے مستحق ہیں وہاں پر جا کر مال کو ادا کیجئے یہ آپ کو اوپر ضروری ہے اور یہ آپ کی ذمہ داری ہے اگر اس مال کو ادا نہیں کریں گے تو یہ سارا کا سارا مال آپ کے لئے وابال بن جائے گا مر کر جائیں گے تو یہاں پر یہ مال انا مالک انا کنزک یہ ساپ کی شکل کے اندر بنا دیا جائے گا اور انسان کے جسم سے لپٹ جائے گا اور کہے گا کہ یہی وہ مال ہے جس کو تم دنیا کے اندر بہت حفاظت سے رکھتے تھے اور خرچ نہیں کرتے تھے یہ تو زکاة ہے اگر کوئی آ جائے وہ اللہ کی نعمت ہے آپ ان کو دے دیتے ہیں اس طریقے سے آپ کی زکاة ادا ہو جاتی ہے کبھی کوئی کہتا ہے کہ یہاں پر زکاة کے مال کی ضرورت ہے آپ اس کے تقاضے کے مطابق اس کو دے دیتے ہیں اس طریقے سے زکاة کی ادا آئے گی تو آپ کو کرنا ہی ہے لیکن اس کے علاوہ صدقات ہیں نفلی مال کا خرچ کرنا اس کے ذریعے سے اللہ رب العزت مال کی حفاظت فرماتے ہیں مال کو بڑھاتے ہیں اور یہ وہ صدقات ہیں جس کی بنیاد پر آدمی ہش کے میدان میں اپنے سایہ کے اندر رہے گا اس لئے آدمی کو اپنے معاملات میں کچھ نہ کچھ صدقات کا بھی حصہ رکھنا چاہیے مساجد کے اندر مدارس کے اندر گوربہ کے اندر اپنے گریب نشتے دار جو کسی کے سامنے سوال نہیں کرتے ہاتھ نہیں فیلا سکتے ہم ان کی چھکے سے مدد کر دے نہ ان کو خبر ہو نہ کسی کو خبر ہو کیونکہ ہم نے اللہ کے لئے ان کے مدد کیے اپنی زہورت کے لئے ان کے مدد کیے کسی کو دکھلانے اور کسی کو دکھلانے کے لئے نہیں اس لئے یہ سب ہماری ذمہ داریاں بنتی ہے اسی طریقے سے مسجد یہ اللہ کا گھر ہے آرپی جب مسجد کے اندر آتا ہے نماز پڑھنے کے لئے آرپی جس جگہ رہتا ہے وہاں پر منٹیننس کے نام پر اس کا جو گھر رہتا ہے گھر کے اندر بھی کچھ نہ کچھ خرچ ہوتا رہتا ہے جب یہ اللہ کا گھر ہے تو ہم سب کا گھر ہیں ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ کچھ نہ کچھ اس کے اندر ہم دیتے رہیں اب اس کے لئے ذمہ داران نے بہت پہلے یہ تیع کیا تھا کہ یہاں پر جمعہ کے روز کچھ گھلک وغیرہ چرائے جائے گا جس کے اندر جو حضرات جتنا دینا چاہے وہ اس گھلک کے اندر ڈال دیں تاکہ اس کے ذریعے سے مسجد کی جو چھوٹی چھوٹی ظہورتیں ہیں وہ اس کے ذریعے سے پوری ہوتی رہیں انشاءاللہ اس مسجد کے اندر اگلے ہفتے جمعہ سے گھلک کا انتظام کیا جائے گا آپ حضرات سے گزاری سے جو جتنا بھی اس کے اندر بڑی رقم کا ہونا زہوری نہیں جو جتنا بھی اپنی استطاعت کے مطابق ڈال لے گا مسجد کی زہورت آفیت کے ساتھ پوری ہوتی رہے گی اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين موسیقی